نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا ہمارے چینل پر بہت بہت سواگت ہے اس ویڈیو پر ہم بات کرنے والے ہیں RPSC 1st grade exam date postpone plus pad 1000 ہوں گے اس کے بارے میں بڑی جانکاری آ رہی ہے آپ لوگوں کو ساری جانکاری اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لے کر کے انتیم تک جرور دیکھئے گا کہیں پر بھی کچھ بھی مت چھوڑیے گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا سبسکرائب کا بٹن لالنگ کا ویڈیو کو نیچے دکھ رہا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیجئے گا اتنی ہم خبریں آپ کو دیتے ہیں پل پل کے اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں تو لائک جرور کر دیجئے گا لائک کرنے سے ہم کو کوئی پیسے نہیں ملتے ہیں بس ہم کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ساری جانکاری دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رپی ایسی فرسٹ گریٹ ایکزام پوسٹ پون کروانے کو لے کر کہ آج دسوان دن یہاں پر دھرنے کا ہو چکا ہے اور یہاں پر بڑی خوشکوری والی بات یہ ہے دو یہاں پر حالانکہ دو بڑی خوشکوری والی باتیں ہیں پہلی میں آپ کو بتا دوں کہ جو دھرنے کا پردرشن لیول ہے وہ کافی زیادہ بھاری ماترہ میں ہو چکا ہے جو جو ہے ویڈیارتیوں کو وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ایکزام ڈیٹ پوسٹ پون کروانے کو اور جو ہے پدھ بڑھانے کو لے کر کے اور یہاں پر میں آپ کو چلیے بتاتا ہوں دوسری جو ہے اچھی خبر پدھ بڑھوانے اور ایکزام ڈیٹ پوسٹ پون کروانے کو لے کر کے جو آئی ہے تو یہاں پر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں خبر آئی ہے راجستان بھرتی پرچھا ستاگت کرنے کے لیے راجستان یونیورسٹی کے مکھ دوار پر دسویں دن بھی دھرنا جاری رہا سی ایم اشوک گہلوت جی کے دوارہ دھرنا ستل پر ای ڈی ایم صاحب کو بھیجا گیا ایوام یہاں پر اپستیت کا سارا جو ہے ویورن لیا گیا اور جلد ہی سمسے کا نستارن کرنے کے لیے کمیٹی بٹھائی گئی آج آرتی ڈوگرہ سی ایم او ایس ڈی لوکیش شرما اور کلیکٹر جوگا رام جی کے ساتھ میٹنگ ہے آج تو یہاں پر بڑی خوشکوری والی بات یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر سی ایم گہلوت جی کے طرف سے یہاں پر پوزیٹیو سائن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو اگزام ڈیٹ پوسپون کروانے کے لئے کر کے کیونکہ انہوں نے وہاں پر اپنے جو ہیں بھیجے تھے آدمیں یا ای ڈی ایم صاحب جی کو وہاں پر بھیجے تھا دورہ کرنے کے لئے ویورہ کرنے کے لئے وہاں پر اور جب وہ گھٹنا سیل پر پہنچے تو وہاں پر ان کو ساری جانکاری اپستیتی کے بارے میں موجود ہوئی درشکوں کو وہاں پر جو بدیارتی بیٹے ہوئے تھے ان کا جو جوش کا لیول تھا وہ بہت ہی زیادہ ہائی لیول کا تھا انہوں نے اپنی مانگوں کو لے کر کے جو اپنا جوش ہے اور اپنی جو مانگے ہیں وہاں پر بتائی ان لوگوں نے بتایا کہ ان کو جو ایجام ہے وہ جولائی مہینے میں کروانا ہے جولائی مہینے میں پوچپون کروانا ہے دوسری بڑی بات ان لوگوں نے رکھی کہ پدھ ہیں وہ ایک ہزار بڑھا دیے جانے چاہیے تیسری بڑی بات ان لوگوں نے رکھی کہ جو کوٹہ ہے دوسرے راجوں کا کوٹہ ہے اس لئے انہوں نے پٹواری اور پولیس بھرتی کو بھی یہاں پر شامل کیا ہے اور کہا ہے کہ ان سے بھی کھوٹا جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے تو یہاں پر سی ایم صاحب جی کی طرف سے پوزیٹیو سائن مل رہا ہے کہ ایکزام ڈیٹ کو لے کر کے وہ اب کاروائی کرنے میں لگ پڑے ہیں یہاں پر اب جو اپنے نیتا وغیرہ سارے بھی اپستیتی کو دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں وہاں پر افسر بھی موجود ہو رہے ہیں ساری اپستیتی کو دیکھنے کے لئے یہاں پر شامل ہو رہے ہیں ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ لوگ اپنا سب موستن کمنٹ میں ضرور دیجئے کہ ایکزام ڈیٹ پوزپون کروانے کے لے کر کہ آپ لوگوں کی کیا رائے چل رہے ہیں آپ لوگ اپنی تیاری کس لیول پر کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کی تیاری پر نقصان کس طرح ہو رہا ہے کیونکہ یہ بھی بڑا پوائنٹ ہے کہ دیکھئے رپی ایسی کی طرف سے کوئی اوفیشل نوٹیس نہیں آرہا ہے جس کی وجہ سے جو ویدیارتی آج دس دن سے دھرنے پر لگے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر ان کی پڑھائی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس امید میں دھرنا کر رہے ہیں کہ ایکزام ڈیٹ جو ہے پوزپون ہو جائے گا تو اگر ایکزام ڈیٹ پوزپون نہیں ہوگا تو ان کی تو پڑھائی بلکن بھی خراب ہو جائے گی اسی لئے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ پڑھائی کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا پھر آپ ایکزام ڈیٹ پوزپون کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھئے رپی ایسی کی طرف سے ہی جو فیصلہ ہونا ہے آخری فیصلہ جو ہے وہ رپی ایسی کیا ہی مانا جائے گا آخری ریزلٹ جو ہے وہ رپی ایسی کا ہی مانا جائے گا جو رپی ایسی چاہے گی وہی ہوگا رپی ایسی دیکھئے ابھی تک جو افیشل رپی ایسی کو جو پریس نوٹ ہے وہ جاری کر دینا چاہیے تھا کہ وہ ایکزام ڈیٹ پوزپون کرے گی یا نہیں کرے گی رپی ایسی نے ایکزام جو جب دھرنا سٹارٹ ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے جو ہے نیوز دی تھی کہ رپی ایسی کی طرف سے جو ایکزام ہے وہ جنوری مہینے میں ہی کنڈکٹ کیا جائے گا لیکن تب ہی اس کے اگلے دن سے جو دھرنا سٹارٹ ہو گیا اور ویدیارتی اپنی مانگوں کو لے کر کے ڈٹے ہوئے ہیں امید تو کافی بھاری ماترہ میں کہ ایکزام ڈیٹ جو ہے وہ پوزپون جرور سے جرور ہونا چاہیے حالانکہ دیکھئے ابھی سبھی لوگ وہاں پر بیورہ لینے کے لیے آ رہے ہیں نیتر لوگ بھی آ رہے ہیں افسر لوگ بھی آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ ایکزام ڈیٹ پوزپون کروانی کے لے کر وہ سنگرش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بس وہاں پر لوگ آ رہے ہیں اپنی سہمتی دکھا رہے ہیں لوگ ویدیارتی ہیں جو اپنی مانگیں رکھ رہے ہیں چار سے پانچ جو مہتوپورن مانگیں ہیں وہ ویدیارتی اپنی رکھ رہے ہیں اور اسی کے ان کا جو جوش ہے وہ دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے آج تو بھاری ماترہ میں ویدیارتی بھی وہاں پر موجود تھے ہوا ہے ویدیارتیوں اپنا دھرنا اسی لیول پر دے رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک بڑی بات یہ بھی میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹ پر صرف جولائی جولائی کرتے ہیں لیکن دیکھئے اس سے کوئی کام نہیں ہونے والا ہے آپ اگر آس پاس موجود ہیں تو آپ کو دھرنا سل پر جانا پڑے گا کیونکہ جب وہاں پر زیادہ لوگ ہوں گے تب ہی مانگوں کو سنا جائے گا اور آپ کی یونیٹی کو دیکھا جائے گا اور آپ کے جوش کا لیول بھی وہاں پر بڑھے گا تو یہاں پر اگر آپ آس پاس کی علاقوں میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھاری ماترہ میں آپ لوگ وہاں پر پہنچئے اپنا سمرتھن دکھائیے اور صحیحوگ کریے اور بولیے کہ ہاں ہم کو ایجام ڈیٹ جو ہے اس کو پوسٹ پونٹ ہنڈر پرسنٹ کروانا ہے دیکھیں امید تو کافی ہے ابھی دیکھیں کافی سمیں بھی یہاں پر پڑھا بٹ ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کو اور بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں پندرہ تاریخ سے جو ہے اچار سہنتہ لگ جائے گی جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کافی سوڑی مشکلیں آ سکتے ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے پھر یہاں پر لوگوں کے پری بورڈ کے اگزام بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں اور بھی بہت ساری جو ہیں آپ پر مصیبتیں آ سکیے ہیں اسی لئے جو بھی کرنا ہوگا اب کافی کم سمیں بچا ہوا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تو آپ لوگوں کو اب ایک ساتھ دھو کر کے اور بھی زیادہ اپنا سنگرش دکھانا ہے اپنی مانگوں کو سامنے رکھنا ہے اور اس اگزام کو پوشپون کروا کے ہی رہنا ہے ہنڈر سے ہنڈر پرسن ہم آپ کے ساتھ ہیں جیسا ہی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتا ہے ہم آپ کو اپنے چینل پر بتا دیتے ہیں جلدی سے جلدی دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک پل پل کی جانکاری اپنے چینل پر دیتے ہیں جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتا ہے ہم آپ کو سب سے پہلے اپنے چینل پر بناتے ہیں بتاتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں گا کہ جب آپ لوگ ہماری چینل پر ایسے ہی بنے رہی ہیں ہماری چینل کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال رنگ کا بٹن آپ کو نیچے دیکھ رہا ہوگا اس لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں گے تو ہمارا چینل سبسکرائب ہو جائے گا جب آپ لوگ ہمارے لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں گے اس کے بعد سبسکرائب ہو جائے گا سبسکرائب کرنے کے بعد وہاں پر ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اس گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیجئے گا اس سے ہوگا کیا کہ جب بھی ہم اپنے چینل پر دیکھئے ہم اپنے چینل پر آج بھی ایسے سے جوڑی ہوئی ہر ایک جانکاری پہنچاتے رہتے ہیں تو اگر آپ ہماری چینل کو نوٹیفکیشن بیل آئیکن دبا دیں گے تو ہم جب بھی اپنے چینل پر فیوچر میں بھوش میں جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگوں تک وہ نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا کہ ہاں ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور مس نہیں کر پائیں گے اور ساتھ ہی میں آپ لوگ اپنا کمنٹ میں صحیح ہوگ بتائیے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ایک جام بوڈ ڈیٹ کو پوچپون کروانا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں کیا آپ لوگوں کی رائے ہے یہ پوچپون کے بارے میں آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے گا شیئر کا بٹن بھی وہیں پر دکھ رہا ہوگا اس سے دبا کر کے آپ شیئر بھی ضرور کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اس سے نیا اپ ڈیٹ آئے گا رپس سے ایک جام ڈیٹ سے جڑا ہوئے کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتا یا کوئی بھی اس کے بارے میں خبر آتی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل پر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور دیکھیں ابھی جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آج ہم نے آپ کو بتا دیا ہے جیسے کی دیکھیں یہاں پر سی ایم صاحب جی کا بھی سپورٹ یہاں پر ملک انہوں نے بھی جو ہے اپنے افسروں کو بھیجا تھا آج بیورہ کرنے کے لیے تو وہاں سے ہم کو پوزیٹیو سنکیت یہاں پر رپسی فرسٹ گریڈ اگزام ڈیٹ پوسپون ہونے کو لے کر کے مل رہے ہیں باقی اس کے ریلیٹر جو بھی اس سے ریلیٹر جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتا ہے دیکھیں آج یہاں پر دسوہ دن ہو چکا ہے دھرنے کو لے کر کے ویدیارتی اتنی ٹھنڈ میں وہاں پر لگے پڑے ہیں نہ تو ان کی کوئی ویوستہ ہے بس وہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو تامنا دیتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کی مانگوں کو سن رہے ہیں آپ کی مانگوں کو آگے لے جایا جائے گا لیکن کوئی بھی مانگ پوری ابھی تک نہیں ہو رہی ہے اور کوئی بھی ایسا کچھ بھی پوزیٹیو نہیں دکھائی دے رہا ہے بس یہاں پر روج کی نئی خبریں آتی ہیں کہ ہاں ایکجام ڈیٹ پوزپون کروانے کو لے کر کہ ہم سہیوگ کر رہے ہیں ہم ویدیارتیوں کے ساتھ ہیں ہم آپ کی مانگوں کو سن رہے ہیں ویدیارتی وہاں پر اپنا جوروں جوروں شوروں سے دھرنا پر درشن وہ کر رہے ہیں وہاں پر ٹیچرز پہنچے ہوئے اتنے زیادہ ماترہ میں وہ بھی ویدیارتیوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں دیکھیں اسی وقت کی ابھی یہی خبر آ رہی تھی اب جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئے گا یا پھر اور بھی زیادہ اس سے کوئی خبر آتی ہے یہاں پر امید کی جا رہے ہی کہ پندرہ تاریخ کے پہلے پہلے ہو سکتا ہے کہ رپی ایسی فرسٹ گیٹ ایکجام ڈیٹ کو لے کر رپی ایسی کی طرف سے کوئی اوفیشل پریس نوٹ جاری کر دیا جائے حالانکہ ابھی ایسی کوئی خبر نہیں آئے بٹ جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی اور لیٹسٹ انفورمیشن آئے گی تو آپ کو سب سے پہلے ہماری چینل پر مل جائے گی تو اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے گا اور ساتھ ہی میں آپ اپنے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی سوال آ رہا ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے آپ لوگوں کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی بھی پوری پوری کوشش کریں گے تب تک آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت دھنیواد